پاکستان کو ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے دوسرے میچ میں بھی شکست کا سامنا اور یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے افسیت شکست ہے زمبابے کے ہاتھوں ایک رن سے آج یہ لانت لینے کے لیے باپا رعظم کہتے ہیں اپنی ٹیم کو لے واپے پچیس کروڑ پاکستانیوں کے نا کٹوا دی ان کی اکانٹیبلیٹی کرو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ریجنل ٹیم ہے یہ نیشنل ٹیم نہیں ہے بتائیے جس میں پورے پاکستان کی نمائندگی نہیں ہے جو کسی انداز سے دیکھا نہیں آتا کبھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا یہ اہم مقابلہ جو کہ پاکستان اور زمبابے کے درمیان جاری تھا اہم میچ تھا جو کہ پرت میں جاری تھا اور سنسنی کا اس مقابلہ تھا اور پاکستان کے لیے میچ جیتنا بہت ضروری تھا لیکن پاکستان یہ میچ نہیں جیت سکا اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پاکستان کو زمبابے کے ہاتھوں اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جیسے باتروم سنگر ہوتے ہیں نا یہ باتروم کے پلیئر ہیں بس اتنا کافی ہیں ان کے لیے یہ جمعہ انہیں پہنچا دیں کہ یہ صرف باتروم کے پلیئر ہیں اور کچھ نہیں ہیں کس نے سننی تھی ہماری کون سننے والا ہے بابر آزم کہتا ہے یہ لوگ بکواس کرتے رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کو فرق پڑے گا جب اس کو اٹھا کے کپانی سے باہر پھنگا جائے گا انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا انہوں نے جو پاکستان کو گناہ کرنا تھا کر لیا پاکستان زمبابے کے ہاتھوں ہار کے اس ٹونمیڈ سے باہر ہو رہے ہیں جائے دوستو آج کسی ویڈیو پاکستانی میڈیم بات ہو رہی ہے زمبابے سے ملی ہار کے بعد دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا مائٹ جمبامبے خلاف ہار گیا جس کے بعد وہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے لگ باہر ہو گیا جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں اس بات پہ کافی چرچہ ہو رہی ہے دوستو پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کی ناک کٹوا دی دوستو پاکستانی اس بات پہ کافی گستہ ہیں کہ آخر جمبامبے جیسے چھوٹی ٹیم سے پاکستان کیسے ہار گیا تو دوستو اسی پہ پاکستانیوں کا جوڑ جست ریاکشن دیکھنے کی ملا ہے دوستو چلیے دیکھ لیتے ہیں پاکستانیوں کا جوڑ جست ریاکشن ایک ایسے میچ کٹ جسے پاکستان کو آسانی سے جیتنا تھا پاکستان کی بیٹنگ نے پاکستان کو ایک بار پھر لٹ ڈاؤن کیا اور بابر آزم نے ڈسپائنٹ کیا محمد رزوان نے ڈسپائنٹ کیا اور ان کی سلفشنیس جو ہے وہ پاکستان کو لے ڈو بھی پاکستان کو یہ بابر آزم کی زید بابر آزم کی پور کیپٹنسی بابر آزم کی اوور آل اپروچ اور اوور آل ٹیم مینجمنٹ کی اپروچ یا میں کیا کروں میں کس کو کہوں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانیں مجھے بتایا جائے کہ ہم چیخ چیخ کر چلاتے رہے ہم بولتے رہے آپ لوگ بولتے رہے کہ خدا کے لیے شعب ملک کو ٹیم میں شامل کر لو خدا کے لیے خدا کے لیے پاکستان کا جو میڈل آرڈر ہے اس کو بہتر کر لو خدا کے لیے پاکستان کے میڈل آرڈر میں تبدیلی لے آو لیکن ایسا نہیں ہوا آپ انفٹ لوگوں کے ساتھ انفٹ لوگوں کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ آپ میدان میں اتارتے رہے آپ انفٹ شاہین کے ساتھ پاکستان کو میدان میں اتارتے رہے انفٹ فخر زمان کو ساتھ لے کر کے آئے کہتے رہے یہ ٹی ٹونٹی سٹائل کی کرکٹ نہیں ہے بابر اور رزوان ٹی ٹونٹی سٹائل کے اوپنر نہیں ہے لیکن کس نے سننی تھی ہماری کون سننے والا ہے بابر آزم کہتا ہے یہ لوگ بکواس کرتے رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کو فرق پڑے گا جب اس کو اٹھا کے کپتانی سے باہر پھنگا جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بابر آزم نے کونسی تیاری کری ابھی رمید را جا کجینوں پہلے بیٹھ کے بولے تھے ہم نے ایشے کب کا فائنل کھیلا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے یہاں پہ نیوزی لینڈ کے اندر ٹرائے نیشن یہ لیے ابھی اگر جیتی لی تھی تو پھر یہ تمہارے لیے تو آسان حلوہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی کم سے کم مقابلت ہوتا ہے اور یہ تو مقابلے کی ٹیمی نہیں تھی چلو انڈیا سے تو میں نے مال لیا کے ویرات کو لیا ایکس ویکٹر نظر آیا تو دوستو دیکھا آپ نے پاکستانی میڈیا کلیکشن دوستو پاکستانی میڈیا کناہ ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کی ناک کٹوا دی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ پاکستان سیمی فائنل کے لیے کولیفائی کر سکتا ہے یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اب آسانی سے سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا اس پاس تو آپ لوگ کمنٹ جروح کیجئے گا تو ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائند بندے ماترم